اسلام علیکم میں ہوں جان رنبور آپ دیکھ رہے ہیں جان رنبور یوٹیوب چینل آپ سب کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہو اللہ باق سب کی قربانیاں قبول کرے سب کی دعائیں قبول کرے اچھا عید کا دن ہے تو کلیجی تو بنتی ہے یہ ریسپی مجھے رات کو لگانی چاہیے تھے وہ بنانی چاہیے تھی پہلے لگانی چاہیے تھی لیکن میں بنا رہا ہوں کلیجی بچوں کے لیے اور خود بھی کھانی ہے سال میں ایک دفعہ تو کھانی ہی چاہیے کچھ لوگوں کو پسند ہے کچھ کو نہیں ہے اور جو بناتے ہیں وہ بڑی سخت بنتی ہے اور اس میں گوشت کی ایک خاص ایک ہیک ہوتی ہے ایک اسے میں سمیل تو نہیں کہوں گا گوشت کی اپنی خوشبو ہوتی ہے وہ جو لوگوں کو پسند نہیں ہے اسے ہیک بھی کہتے ہیں وہ مارنے کا جو طریقہ ہے نا وہ اچھا یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں یہ میں نے سیکھی تھی جویریہ سعود سے تو ہم نے ایک عید ان کے گھر کی تھی تو جویریہ کہتی ہے جی کلیجی میں نے کہا نا بنانا بھائی اس میں سے وہ اتنی ہیک آتی ہے کھائی نہیں جاتی کہتی ہے آپ نے پھر کلیجی نہیں کھائی تو جب اس نے بنائی ہے تو پھر اس کے بعد میں نے کھائی تو واقعی ہو تو بڑا مزا آیا میں نے کہا بھائی اب مجھے طریقہ بتاؤ تو انہوں نے پھر اگلے دن ایک دو دن کے بعد سپیشل مجھے طریقہ بتایا اور بنا کے بھی دکھائی تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے یہ جو ہے کلیجی پہلے اچھی طرح چھوٹی چھوٹے اس کے ٹکڑے کاٹ کے اور اس میں میں نے لسن کے جوے پانچ ساتھ کوٹ کے ڈالے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا سرکہ ڈالا ہے کوارٹر کپ آپ کہہ سکتے ہیں تو دس منٹ تک اس میں رکھا اس کے بعد اسے اچھے پانی میں ساف پانی میں اس کو میں نے دھو لیا ہے یہ چھوٹے گوش کی کلیجی ہے بکرے کی ٹھیک ہے جی اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہ جو طریقہ ہے نا یہ اس سے میرینیٹ ہوگا اور وہ جو ہارڈ آرٹ بن جاتی ہے نا وہ نہیں ہوگی سافٹ ہوگی جوویریہ ساہوت دیکھ لو تمہاری بنائی ہوگی اچھا جی لسن ادرک کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا چمچ ہم نے ڈالا اب ہم اس میں ڈالیں گے جی یہ دہی ہے اس کو اچھی طرح ہم نے پہنٹ لیا ہے یہ تقریباً ایک پیالے سے تھوڑی کم ہے دہی ہوگئی اب ہم اس میں ڈالیں گے جی چھوٹا چمچ دینا مجھے مسالے ڈالیں گے جی چائے کا چمچ زیرا اپنی مرضی کے مطابق کٹوی لال مرچ آدھی ٹی سپون پاورڈر مرچ اور یہ چوتھا حصہ حلدی اور ایک بھر کے دھنیا پاورڈر ہو گیا جی اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ دو تین ہری مرچیں کٹی ہوں تھیں وہ اس میں ہم نے ڈال دیں اب ہم نے اس کو کرنا ہے مکس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھوں کو مرچیں بھی لگتی ہیں بعد میں لیکن جو ہاتھوں سے مزہ آتا ہے نا چیز بنانے کا وہ اس کا اپنا ہی مزہ ہے یہ اٹھا لو ساتھ میرے ہلپر بڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہیں جی ایک ہے وہ اپنا موسن ہے یہ اس کی یاداشت واپس آگئی ہے یہ آگیا ہے پھر جو دیکھ بنانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور اللی لڑکا آیا ہے بہت اچھا بچہ ہے وہ بھی میرے ساتھ ہی ہے اور کک بھی ہے اچھا جی یہ اب نے کر لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے جی آہا دیسی نمبو بیج نکال لی ہیں میں نے دیسی نمبو تقریباً ایک میں نے تھوڑا سا اوپر سے کار لیا تھا وہ سائٹ پہ پڑا ہوئے ہیں وہ بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ ایک پورا ہو جائے جی اس کو ہم رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے علی اس پہ پلیٹ رکھ کے اس کو ماں رکھ دو تھوڑی دیر کے لیے یہ لو جی وہ میرینیٹ ہو رہا ہے جی اب ہم باقی کا کام کرتے ہیں اچھا جی میں نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں تیل ڈال دی ہے تیل ہو گیا گرم اب اس میں جائے گا جی کالی مرچ دو یا تین لونگ دو ہری لائچی اور یہ دارچینی کا چھوٹا سا ٹکرا اور اس میں جائے گا جی یہ آدھا چمچ زیرہ ہم نے اس کو ذرا سا بھوننا ہے تیس چالیس سیکنڈ دینے ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اب مزہ آئے گا اصل بات دیکھئے گا کہ کیا ہے اس میں پیاز جو ہے نا چوب کر کے یا کٹ کے نہیں ڈالنی یہ کدو کش کر کے کدو کش کی ہوئی پیاز ہے یہ ایک بڑی اور ایک چھوٹی سی درمیانی سے ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے ہلکا آسا براؤن جی تو پیاز جو ہے وہ ہلکی براؤن کر لی ہم نے زیادہ نہیں کرنی اس کے بعد یہ میرے پاس دو بڑے ٹیماتر کا یہ پیسٹ بنا ہوا ہے یہ اس میں ڈالنا بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں جی تماتروں کا پانی ہو گیا خوشک تیل آگیا اوپر مسالے کی خوشبو بھی آرہی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کلے جی لاؤ بھئی ارے آپ بھی آگئے ہیں آئیے 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 سر میں نے کہا ہے عید مبارے آسم جمیل صاحب جی آپ نے ان کو کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا ٹی وی میں آ جاتے ہیں کہیں ماشاءاللہ اب بس کر رہے اچھا جی اب ہم اس میں یہ شامل کریں گے جی کہ لے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس میں سارے مسالے جو ہیں وہ پہلے جا چکے ہیں ہم مسالے نہیں دار رہے آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہے ریمبونو کی ہو یا نمک ہی نہیں پا آ رہا جب نمک کا ٹائم آئے گا تو میرے بھائی اور میری بہنوں تب میں آپ کو بتاؤں گا یہ بان رہی ہے ملائی کون سی کلے جی ملائی کلے جی کتھوں سپرستار کتھوں آج ہا جی آسیم صاحب کیا حال ہے کیسے عید گزر رہی ہے آسیم صاحب جی بڑے پیارے دوست ہیں پروڈیکشن کرتے رہے ہیں اور بڑے بڑے پروڈیکٹ انہوں نے کی ہیں اور پروڈیکشن ہیڈ ہیں یہ سب رینج کرتے ہیں خود بھی ایکٹر نہ ملے تو خود ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں اور جان کے ایک عدد بندہ ایسا کیونکہ انہیں سکرپٹ کا پتہ ہوتا ہے ایک ایسا کریکٹر جو نظر آتا بھی رہے اور زیادہ پتہ بھی نہ چلے کہ جی سپیشل رکھا گیا ہے اس والے پہ کہتے ہیں جی بندہ نہیں مل رہا کچھ سوٹ نہیں کر رہا اور اس بندے کا نام پروڈوسر کو بتاتے ہیں جو بہت مہنگا ہوتا ہے جو ملتا ہی نہیں ہے کہ یار اس رول کے لیے میں اتنے زیادہ پیسے کیوں دوں پھر کہتے ہیں سر میں ہوں نا میں کل لوں گا پیسوں کی بات نہیں ہے میں آپ کے ساتھ کام تو کر رہا ہوں سیٹ پہ ہی ہوتا ہوں پروڈوسر خوش ہو جاتا ہے کہ یار ویری گوڈ اس سیٹ پہ تو ہو گئی اس کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور پیسے بھی بچ گئے اب آپ کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ کام کرنے کا مل جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کی بنائی ہو رہی ہے اور ہم ملتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد جی یہ دیکھیں جی پانی خوشک ہو گیا بنائی ہو گئی میں نے پانچ چھ منٹ تک بنائی کی ہے اور پانی بالکل خوشک ہو گیا ہے آئل اوپر آگیا ہے اب ٹائم آیا ہے نمک ڈالنے کا تو ہم اس میں نمک ڈالیں گے کیسے آدھا گلاس پانی لیا اور اس میں حسب زائقہ آپ نے نمک ڈال دینا ہے تھوڑا سا اور یہ چمچ دینا اس کو کیا حل یہ اللہ بھر کر ڈالے بسم اللہ یہ پانی ہم نے ڈال دیا نمک والا اب اس کو کرنا ہے مکس یہ دیکھیں جی دکھاو جی یہ اگر آپ نے اسی طرح گریوی والی کھانی ہے تھوڑا سا گریوی زیادہ ہو تو اسے دو تین منٹ بھون کے پانی پک جائے تو بے شک اتال لیں لیکن میں اسے تھوڑا سا درائی کروں گا بہت مصوم ہے بڑا جانور جو ہے نا وہ دوسرے دن میں کرتا ہوئی تھے کال انشاءاللہ کیونکہ پہلے دن کسائیوں کو جلدی ہوتی ہے گوش خراب کر جاتے ہیں تو بکرا پہلے دن ہو جاتا ہے یہ انشاءاللہ صبح بہت ہی پیار ہے دعا کریے گا اللہ قبول کرے ہاں بھئی گڑو گڑو یہ دیکھیں جی پونپنیا سارا گھی آ گیا اب یہ بالکل ریڈی ہے آسم صاحب خوشبو کیسی آ رہی ہے مرشاہ اس کو بند کر دیں گے ہاں ایک کام گرم مسالہ اب ڈالیں گے ہم گرم مسالہ اچھا جی گرم مسالہ یہ ہے بسم اللہ جی آدھا چمچ تک قریبا آدھے سے بھی تھوڑا گرم مسالہ گیا جی اس میں اس کی خوشبو ذرا رچ بس جائے یہ ایک سیکنڈ کا دم دین ہے فلیم بند ہے آنچ بند کی ہوئی ہے ہم نے اور اب ہم اس کو کریں گے گرنش ہائے 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 لوازمات آگے جی ٹھیک ہے جی بسم اللہ یہ ہو گیا جی ہماری کلے جی آہا ہا اس پہ ادرک ڈالنا چاہیں وہ بھی کٹ لیں جو بھی ہے جیسے آپ کو اچھا لگے آپ نے اس طرح گرنش کرنا ہے نزدیک لاؤ جی ذرا دکھا دیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا ہاتھ آگیا ہے ماشاءاللہ یہ ہو گیا جی یہ ہو گیا بند کام ہو گیا ختم اور میں شابہ کام ختم ہو گیا ہے اور میں کچن میں آگئی ہوں آگئی ہی ہے ہاں جی بڑی مہربانی ان کی اور میں ابھی یہی کہنے لگا تھا کہ آپ کی عمد ہے جب آپ کھانا بناتی ہیں ایک آدھ کھانا یہ ضرور بناتی ہیں اچھا سر جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا خیال کیا کہ میں تیار میں ہوئی میں نے کپے چینج کیے تو آپ کچن میں پسینہ کھارے میری جگہ موگ لگ گئی ہے بس تلو والے نان فیاس نان مگاؤ سادی روٹی بھی خمیری روٹی بھی تلو والے نان بھی مکس کر کے لے کے آؤ ٹھیک ہے ہاں جی ادھر آجائیے تو ویڈیو بن گئی ہے جی اور اگر جو کل لوگ کر رہے ہیں کلے جی ان کے پاس اگر ہو کل تو ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا میسیج کر کے بتائیے گا کیسی بنی ہے اس میں ہیک نہیں آئے گی اور یہ سوفٹ بھی ہوگی اتنی ہارڈ نہیں ہوگی بیگم صاحبہ کیسی لگی ہے مطلب تلیوں میں دیکھیں کھانے کا ٹائم دستائب گیا ہے اس سے آپ کو اندھا ہو سکتا ہے اور میں پوری روٹی بڑی کم کھاتی اور وہ بھی تلدوری تو وہ میں کھا گیا میں نے کہا کہ کھا گیا تو آپ کیا گئیں گے اور میں نے کہا کہ پلیز ڈیسٹرب نہ کریں تو دیکھنے والوں کو کیا گئیں گی کہ یہ ریسپی ضرور ٹائی کریں گھر میں کیونکہ بلکل بھی وہ جو اکھیک آتی ہے وہ نہیں آرہی تو جو لوگ نہیں کھاتے بچے بچے آئے ہیں تو وہ کلے جی نہیں کھاتے تو وہ کلے جی نہیں کھاتے ہیں